شان عید مرحبا عید کے تیسرے زیلے دیکھئے خصوصی نشریات شان عید عید کے تیسرے دن شام چار بجے صرف اے آر وائی کیو ٹی وی پر عید الفطر کی پرمسرت ساتھوں میں اے آر وائی کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے خصوصی نشریات شان عید شان عید مرحبا عید کے تیسرے زیلے عید کی خوشیاں آپ کے ساتھ سیلبریٹ کرنے کے لئے ہر سال کی طرح اس سال بھی اے آر وائی کیو ٹی وی نے بہت خوبصورت سا عیوان سجایا وہ چہرے جنہیں آپ ٹیلیویزن پر دیکھنے کے لئے متمنی رہتے ہیں منتظر رہتے ہیں وہ عید پر آج ہمارے ساتھ یہ خوشیاں سیلبریٹ کرنے کے لئے ہم سب تغییدر ہیں اے جان جاہم ارزوے روحے تو دارم کیا تھا ہے یہ جو نادخانوں کے جنہوں نے آپ نے نام لیا ہے ان کے سارے زندگی عید ہے اس لئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر دیا شان عید کے ساتھ میں آپ کا مزوان شاہد مصور ویسے تو ہر سال عید خوشیوں سے گزرتی ہے لیکن اس سال صحیح پوچھے تو ہماری عید خوشیوں سے نہیں ہے اچھا کیوں نے گزری ماں ماں ہوتی ہے دیکھئے خصوصی نشریات شان عید عید کے تیسرے دن شام ساڑھے چھے بجے صرف اے آر وائی کیو ٹی وی پر عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی رنگ خوشی کے ساتھ میں لائی عید آئی عید آئی شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظری محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری جانب سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے اے آر وائی فیملی کی جانب سے پوری دنیا میں رہنے والوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک باد ہو اور جو ماہ رمضان گزرا روزے رکھے گئے نمازیں پڑھی گئیں بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا بہترین اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے ماہ رمضان تو چلا گیا لیکن اپنی بہت سی یادیں چھوڑ گیا اور وہ یادیں جو ہمیں سارا سال ترو تازہ رکھتی ہیں وہ یادیں کہ جس کو سوچ کر ہمیں ایک بار پھر روحانی بالدگی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کیسے دن تھے کیسی راتیں تھی کیسے پہر تھے اور اللہ نے اس تمام عبادات کا ان تمام ریاضت کا ہمیں یہ پھل دیا ہے ہمیں یہ سمر کے طور پر عید الفطر کی صورت میں ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے اللہ کا بے پایا احسان ہے میں پوری دنیا میں رہنے والے ایک بار پھر ناظرین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اے آر وائی کیو ٹی وی آپ سے دور نہیں ہے ماہ رمضان المبارک ہو یعید کا موقع ہو ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں وہ آپ کے ڈرائنگ روم کے مہمان بن رہے ہیں آج آپ دنیا کے کسی حصے میں ہیں کسی ملک میں ہیں اگر آپ نے ٹیون کیا ہوا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کا دن بھی ہمارا آپ کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گا اور ہمارے مہمانان گرامی جو ہے وہ اپنی عید کے حوالے سے کس طرح کی عید گزری انشاءاللہ بتائیں گے ہمارے جو عید شو کے شان عید کے جو سپانسرز ہیں مزیدار حلیم ہے دانی جوسز ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ زیافت کا بھی اتمام ہے ہمارے مہمانان گرامی کے لیے تو میں تعرف کرانا چاہوں گا میرے دائیں جانب تشیف فرما ہے ملک ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے سینئر انکر پرسن پروفیسر ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے چہرے عید کے دن مجھے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے پاکستان کے کیا بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال جناب زمان زکیب تاجی قوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمان بھائی آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثار اور رمضان مبارک کی جو نیندیں ہیں وہ آپ کے چہرے سے آیا نظر آ رہی ہیں اس پر بات کریں گے آپ اور میرے بائیں جانب تشیف فرما ہے اہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے ملک ممتاز و معروف سنا خان جناب فہیم نیازی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے ہمارے زمان بھائی کے بڑے فرزند اور آپ کی سنگت میں بہت خوبصورت انداز میں سما پیش کرتے ہیں علی زمان زکی تاجی تشیف فرما ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری جانب سے آپ سب کو عید کی بہت مبارک بات اور عید الفطر ایک ایسا موقع ہے کہ جب بچھڑے ہوئے بھی مل جاتے ہیں یہ بچہ جو ہے ہمارا شہزادہ ہے فہیم بھائی کا اور نام عبداللہ نیازی نام کیونکہ نیازی سسلہ ہے ان کا تو نیازی ہے یہ ماشاء اللہ پورا رمضان آپ سے رابطہ رہا اور رحمت ساہر میں آپ ہمارے ساتھ رہے بہت امدہ کلام فرمایا آپ نے عید کا دن آج صبح کس طرح سے آغاز ہوا کیا کہیے گا اعوذ باللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ ساہزادہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے جب آغاز وہ صبح و شام کا تو پھر آپ کیوں پوچھتے کیسے آغاز ہوا ہمارا آغاز تو ہوتا ہی سرکار کی نام اور غلامی سے تو بہت اچھا ہوا اور عید مبارک سب کو ماشاء اللہ بہت بہت غیر رسمی بات کروں گا رسمی کروں گا تو وہ آپ جناب والا معاملہ ہوگا یہ جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر میں چاہتا ہوں یہ کنکٹ ہو کیونکہ یہ ای آروائی کا سرمایہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کیو ٹی وی کے ساتھ ایک فیملی کی طرح جوڑے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ پرگرام دنیا کے بیشتر ممالک میں دیکھا جا رہا ہے اور وہ سب لوگ انتظار کرتے ہیں کیو ٹی وی کے پرگراموں کا بہت سار مسیجز آتے ہیں وہ مہمان کب آئیں گے جنہیں ہم سننا چاہتے ہیں جی ہاں اور ماشاءاللہ یہ تو آپ نے تو جو اس وقت کیکشہ سجائی ہے ممالکہ اللہ وہ کہنا چاہیے کہ یہ انجمن محبت رسول ہے اور اس کی جو خوبصورت کلیاں ہیں وہ ناتخواں بھی ہیں علماء بھی ہیں زغامہ بھی ہیں اور احباب جو مختلف طریقوں سے سناخواں بھی ہیں میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ اے آروائی لگتا ہی نہیں کہ یہ ٹیلیویجن اسٹیشن ہے یہ ہمارا گھر ہے بخدا میں تو یہاں آتا ہوں یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ساری فیملی ہے ہماری یہ پورا ہے علماء اکرام کی محبت ہے اور جو صلاحواں حضرات ہیں ابھی دیکھیں آپ عید کا دین ہے ڈاٹ صاحب ہمارے ہیڈ آف کیو ٹی وی نوید علسان زہدی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ایگزیکٹیف سینئر پروڈیویسر جناب بحمد عامر فیاضی صاحب یعنی کہ سب عید کے موقع پر یہاں موجود ہیں ان دونوں بھائیوں کا تذکرے کے بعد میں رعوف بھائی کا تذکرہ ضرور کروں گا حاج اقبال بھائی کا تذکرہ ضرور کروں گا اس خانوادے نے بہت خدمت کی خاص طور پر رعوف بھائی نے جس طریقے سے کیو ٹی وی کو اپنی اولاد کی طرح سے اس کو پرورش کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے بھائی آمیر فیاضی صاحب ہیں ہمارے بھائی زیادی صاحب ہیں اور احباب ہیں اور آپ خود ماشاءاللہ اس کا حصہ ہے سارے لوگ قابل مبارک بات ہیں اور یہ آپ مسلسل ایک مشن پر ہیں اور یہ سرکار کی غلامی کا ادارہ ہے یہ کوئی پیسے کمانے کا ادارہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سے نازگانے بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں سوال ہی نہیں پیدا تو صرف سرکار کا ذکر ہوگا قرآن پڑھا جائے گا سرکار کے ذکر کے اندر شب و روز حاجی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے ان کے اندر ایک وارفتگی ہے ایک دیوانگی ہے مسلسل ایک سفر ہے اس کا اور اس کے منازل ہیں جس کو تصوف میں کہتے ہیں عالم تحیر جب قوالی کرتا ہے اور پہلی تھاپ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو پہلی تھاپ ہے خسرو کہتے ہیں یہ عالم تحیر ہے اور اس کے بعد جب وہ آگے نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس عالم تحیر سے نکال کر عالم فنہ کی طرف لے جاتا ہے ہوش مر ہے تو کہاں کون سا سما اور کون سا تصوف تو یہ جو ادارہ ہے کیو ٹی وی کا نات کی بات ہو تب ہی مدوش کر دے کیا بات؟ تفسیر کے بات آئے کیا بات؟ حدیث کے بات آئے کیا بات؟ فقہ کی بات آئے تو علامہ لیاقت صاحب ہوں یا ہمارے مفتی اکمل صاحب ہوں یا ہمارے مفتی اسمائل نورانی صاحب ہوں مفتی سوہل رضا ہم جدی صاحب ہوں مفتی آمیر صاحب ہیں مفتی آمیر صاحب تو خیر ہے بھائی ان کے ویسے تو ہم زبردستی جو ہے نا محبتوں کے در شامل جی وہ قادری صاحب آپ کو آنا ہے چاہے کچھ بھی ہو اب میں کیسے انکار کروں میرا گھر ہے میں ڈاک صاحب سے بھی رہا پوچھ رہا نہیں میں جملہ پہلے کرنوں جملہ پہلے کرنے میں چاہ رہا ہوں ڈاک صاحب کو ہم اپنی عید کے اندر بلکل ساتھ ساتھ رکھیں میں اپنی عید میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں پہلے میں تو اپنی شامل کر لوں میری عید تو یہ ہو گئی کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ تو بالکل میں نے آپ کو اس وقت دیکھا ہے جو بالکل نوجوان تھے میں ایک بات ارس کروں اصل جوانی اصل شباب کیو ٹی وی کو دیکھنے سے آتا ہے اب کہو گے کہ احمد خادری پتہ نہیں کیا بات کہہ رہا ہے جوان رہنے کا خوش رہنے کا سلیقہ بتلاوں اسے دیکھتے رہو کیا بات حضور کا عشت جاگتا رہے گا کبھی بوڑے نہیں ہوگے کبھی مروگے نہیں کیوں کہ سرکار کا عشت زندہ رکھتا ہے اور قبر اور حشر میں سرکار کا عشت تب ساتھ ہو تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے علامہ صاحب امام شافعی کی مزار مبارک اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری کا موقع دیا مدین شریف میں با خدا لوگ کہتے ہیں ماں جان نہیں سکتے میں جنرد البقی میں چلا گیا ادھر اسے گا گیا اور جا کر خوشبو یوں کر میں نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں خوشبو آتی ہے اس مٹی کو میں رسوں گا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس میں خوشبو تھی کیا بات ہے سرکار کے عشت کی خوشبو ہے تو کیو ٹی وی حضور کا عشت ہے ڈاکس اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس طرح کی بچپن کی عید کیسی ہوتی تھی اور آج کی عید کیسی ہوتی اس کا آغاز اور اس کی اس کیفیت کیا ہوتی ہے بچپن کی عید تو بچپن کی عید ہوتی نا جس کا سال بھر انتظار ہوتا تھا عید آئے گی یار عید آ رہی ہے اس کو دینا اس کو دینا اس کو دینا تو وہ لینے والی عید ہوتی ہے دینے والی عید ہوتی ہے کیا بات ہے کیا کہتے زمان بھائی چونکہ عام تصور یہ ہے کہ جب معافل سماع ہو رات رات ورات می جاگے تو دن میں تو سونا ہی ہوتا ہے لیکن عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جاگنا تو ہوتا ہے ظاہر ہے نماز ہے پھر ملنا ملانا کیا ترتیب ہوتی ہے آپ کے دن کے آغاز کی نماز کے بعد خبرستان جاتے ہیں پیر خانے میں سلام ہوتا ہے پھر والد صاحب کے پاس سلام کرنے کا والد صاحب ہے سب کو سلام گیا اس کے بعد گھر آتے ہیں تو گھر پر ماشاءاللہ پورا ایک ٹبر ہوتا ہے پورا ایک خاندان ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں آجا آپ کیا تو ویسی بارہ افراد تو ویسی ساتھ چلتے ہیں بارہ سو ماشاءاللہ گرہ اب مسئلہ یہ کہ سب کی بات بھی رکھنی ہے اور عید کو بھی نظر میں رکھنا ہے اب جو ساتھ کام کرتے ہیں وہ سب آئے میں بچوں کو لے کے خاندان کے لوگیں بہنیں بھائی ہیں سب کو دیکھنا پڑتا ہے اور اللہ پاک اپنے نبی کے صدق میں سب کو بلا اچھا دکھواتا ہے کیا بات ہے ڈاکٹ ساب ایک بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ عید کی نماز کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے پہلے دن کیا کھانا پسند کرتے ہیں گھر پر کیا بنواتے ہیں خصوصی طور پر کہ جناب آج تو یہ کھانا ہے مجھے عید کا دین ہے اور یہ سپیشلی یہ بنایا جائے کون سے ڈش بنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایار وائی ایکیو ٹی وی کے اس پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا میں وہ تمام دوست احباب متعلقین جو پورے سال ایار وائی ایکیو ٹی وی کی سکرین پر ہمیں دیکھتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں میں اس پورے پینل کے ساتھ آپ تمام احباب کو دنی عید مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بار بار عید کی بہت سی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں اور پروردگار عالم بار بار اس دن کو آپ پر لوٹاتا رہے اور مزید آپ کے علم میں آپ کے رزق میں برکت ہوں آپ نے کیونکہ یہ مجھ سے متعلق سوال کیا ہے تو اتنا سنجیدہ نہیں رہو سب یہ سوال خدا کی قسم بلکل ہرگی سنجیدہ نہیں ہے کہ انہیں نے جو سوال کی ہے کوئی اس قدر اس کا فلسفیانہ جواب مجھے مطلوب ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کھاتے کیا ہی دیکھیں کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ عید کی نماز ہمیں پڑھانی بھی ہوتی ہے اور میں جامعہ مزید علی حیدر کررار کلیفٹن میں مہا پر میں جمعہ کے لیے اور پھر عید کے لیے تو عید کی نماز کے لیے کیونکہ جانے سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے تو گھر میں جو بھی خجور خاص طور پر کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کھایا جائے اور اس کے علاوہ شیر خورمہ ہیں یا اور اس طرح کا سوائیاں وغیرہ بنی ہوئی ہوں اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد آنے کے بعد خاص طور پر کوشش ہی ہوتی ہے کہ گھر میں جو بھی کچھ بنا ہوا ہے جو بھی جو بھی کچھ گھر والوں نے بنا دیا ہے سیلیبریشن سیلیبریشن تو ہوتی ہے یہ سینا لیکن 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 خاص فرمائش اس حوالے سے نہیں ہوتی ہے فہم بھائی بتائیں کہ کھانے پینے کے شوقی نے صحت بھی دیکھا کیا کہتے ہیں فہم بھائی کیا بنواتے ہیں عید کے دن تو ما شیر خورمہ وغیرہ مٹھی چیزتا ہے سب ہوتی جی ہیں پھر نماز کی ادائیگی کے بعد پھر ہمیں تمام جو ہیں سے جو ہے وہ ما شاہ اللہ اتمام ہوتا ہے ما شاہ اللہ اچھا علی ویسے والد صاحب جب تربیت کرتے ہیں تو بڑی سخت نظر رکھتے ہوں گے آپ کے دادا کی بھی یہ کیفیتی میں نے دیکھی ہے اور چونکہ والد صاحب جب آپ کے دادا جب ان کے ساتھ ہوتے تھے تو ویسے ساتھ بٹھانا سنگت میں علاق باتے لیکن نظر ایک ہوتی ہے تو والد صاحب کی بھی ویسی نظر ہوتی ہے جیسے نشانے پہ آپ کھلتے ہیں کچھ آپ کے تو ما شاہ اللہ مشاہل میں کیا کیا چیزیں ہیں ریز بھائی ایت کے دن گرکٹ کون نہیں نہیں ویسے ویسے پوچھ رہا ہوں آپ کی مشاہل میں آف کر دیا لیکن کھلتے تھے لیکن آپ سب پورا عام کرتے ہیں تو پورا عام اچھا 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 درکس صاحب آپ کا بڑا انٹریکشن رہا ہے ظاہر پبلک کے ساتھ ظاہر درس و تدریس کا معاملہ آپ کا مختلف اس طرح کے آرینجمنٹ کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ میں بڑا خوش نصیب ہوں اس لحاظ سے اور سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ ساتھ بڑے سینٹرز اس وقت الحمدللہ اسلامی کی ایڈیوکیشنل کلچر ریجیسل سینٹر امریکہ اور کنیڈا میں اور بہرین میں اور لزبن پورتگال وغیرہ میں کام کر رہے ہیں اور اس گناہ گار کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا مجھ پر کہ میں اس کا ایک ذکر دیریکٹر ہوں ماشاءاللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں حضور کا ذکر بھی ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ معاملہ ہو جاتا ہے نماز کا تو اس کے بعد صلات و سلام بھی پھر کھانا بھی پھر اجتماعی وہ اگر کئی قوال مل جائے تو قوالی بھی ہوتی ہے کلیفورنیا میں قوالی کراتے ہیں ہم خود بیٹھتے ہیں سنتے ہیں تو خالی قادری تھوڑی ہیں چشتی بھی ہیں سنشبندی بھی ہے سوروردی بھی ہے رفائی بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ معاملہ بھی کوئی ٹھیک چلتا ہے کھانے بینے کا بھی یہ مفتی عمیر صاحب میں سمجھ میں نہیں آتے ہی کہ ابھی سے آپ یہ جو ہے اتنی بزرگی کے میعار پر کیوں پہنچ گئے ہیں کہ آپ اتنے سمل سمل کے جواب دیتے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ بہت بزلا سنج ہیں بزلا سنج اور بزلا سنجی کے میعار یہ ہے کہ خوب کھائیے کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی تو ہے میز کے دور رکھی ہے میز کے دیکھر آپ بولے بھائیے کہلوارا ہوں دیکھیں ڈاکٹ صاحب نے فرمایا خوب کھائیے زندگی آمد برائے بندگی اچھا جناب گفتگو بھی جاری رہے گی زندگی آمد برائے خردنی یہ ڈاکٹ صاحب نے اس کے اندر تھوڑی ترمیم بھی لیکن برجستہ ہے شاہر سے معذرت کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے عید کی خوشیوں میں آپ کا اور ہمارا ساتھ شان عید میں آپ کا خیر مقدم ہے اے آر وائی کیو ٹی وی الحمدللہ عید کے روز بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم نہیں بلکہ ہمارے ساتھ وہ شخصیات موجود ہیں جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں میں شکریہ دا کروں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد خادری صاحب کا کہ آپ تشریف لائے ہمارے اس بزم کا حصہ بنے جو کہ عید الفطر کے موقع پر سجائی گئی ہے ہمیں جوائن کیا ہے عالمی شورتی آفتہ سنان خان جنابِ الحاج زلفقار علی حسینی صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم عید مبارک ہو آپ کو بہت اور آپ کے ساتھ تو ہمارا پورا مہینہ ساتھ رہا رحمتِ سہر میں میں تو یہ کہا کرتا تھا کہ یہ رونقِ رحمتِ سہر ہیں بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیے اور بہت اچھے انداز میں پورے پروگرام میں آپ کی شرکت رہی اچھا فہم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے حوالے سے بتائیے کہ کیا کیا مشاغل ہیں اور عید پر اگر کہیں جانا چاہیں تو کونسی جگہ وہ ایسی سمجھتے ہیں فیملی کے ساتھ کہیں جائیں عید کے حوالے سے تو ماشاءاللہ علیہ وسلم بتایا کہ نماز کے بعد ہی ماشاءاللہ پورا فیملی بڑی بہن کے شرک ہوتے ہیں وہاں پہ پھر دعوت ہوتی ہے پھر اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر جو خاندان کے لوگ ہیں وہاں ملنے چلے جاتے ہیں بڑوں سے پھر اس کے بعد پھر ڈیلی جو ہے کہی نہ کہی تقریبات دعوتیں اس میں شرکت رہتی ہے ہماری علیہ وسلم اچھا ٹرکس اپ میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ دیبیٹ کمپیٹیشن جو ہوا ہمارے نوجوانوں کا اس میں بڑا اپنے بڑا قلیدی کردار کہیں بحیثیت منصف آپ نے اس میں بہت سے ہمارے نوجوانوں کی اسکلز کو دیکھا کیسا پایا ہمارے نوجوانوں میں اسکلز کے حوالے سے ایک جذبہ جو ہوتا ہے اس حوالے سے دیکھئے میں پچھلے کچھ سالوں میں بڑا مایوس ہو گیا تھا تقریر کے حوالے سے چونکہ مختلف بڑے تعلیمی داروں جانے کا موقع ملتا تھا تو میں عموان یہ کہتا تھا جا کے کہ کتابت اور تقریر ختم ہو چکی اب کچھ نہیں بچا لیکن ابھی اس پروگرام میں آکر میں بیٹھا ہوں تو بچے جو تقریر کر رہے ہیں ان میں ایک نیا مقرر جو ہے وہ نظر آتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات سے بلکہ پچھلے ایک پروگرام میں میں نے رمضان کے کہا بھی تھا کہ اب ذرا سا مستقبل خطابت کا یا تقریر کا یا فن تقریر کا زندہ ہوتا ہوتا ہے بہت اچھے ما شاء اللہ بچے بہت اچھا بول رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پورے مجموعی طور پر جو ہے وہ تقریر کا کلچر یہ خطابت تو ہمارا ثقافتی ثقافت کا ورثا ہے ہم نے اسے خطابت کو بھلا دیا تقریر کو بھلا دیا اب ہم گانے بجانے کی طرف چلے گئے جو ہمارا ورثا نہیں تھا تو ہم اگر اپنے بچوں کو بلکہ میں نے یہ تجویز بھی دیا اور مجھے آمیر صاحب نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا ایسے کہ نہیں یار یہ ہمارا ورثای سے بچانا چاہئے تو ہم ڈیبیٹ کا باقعادے ایک پروگرام شروع کرتے ہیں اچھے بات تو اچھے بچے آ رہے ہیں بہت اچھا اچھے یہ نہیں میں تو یہ کہتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں بہت زیادہ اس بار الحمدللہ اروای کیو ٹی وی کو یہ عزاز بھی حاصل ہوا کہ انٹر یونیورسٹی مقابلہ حسن نات کا احتمام کیا گیا اور اس میں ہمارے سینئر ایکزیکٹیف پروڈیسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب کا بہت بڑا کانٹریبوشن ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیز میں جا کر دو مہینے دھائی مہینے پہلے سے آڈیشنز لیے اور طلبہ و طلبات کو پوری دنیا میں متعارف کرانے کی یہ کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں یہ کوشش بڑی بار آور ثابت ہوئی بڑی اچھے اچھی آوازیں سامنے آئیں اور بچوں نے بہت اچھی طرح حصہ لیا اور بہت باصلائیت بچے سامنے آئے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہ بڑا اچھا ہے یہ بھی رئیس صاحب ایک بات ہے اس مرتبہ اے آر وائی کی مجھے جو ہے بہت مطلب وہ اسپارک کرتی رہی کہ بھائی اے آر وائی نے اس مرتبہ جو کمال کر دے کیو ٹی وی پہ بھی اور ڈیجیٹل پہ بھی کہ ہمارے ہاں سب سے نگلیٹیٹ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ نات والے اور تقریر والے اور قیرت والے مطلب ہم ان کو کرکٹر رکٹر کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس مرتبہ ان لوگوں کو بڑے انعامات دیئے گئے بچوں کو بڑے انعامات یہ بہت بڑی بات ہے انعامات بھی بڑے دیئے گئے مقابلے بھی بہت بڑے تھے عید گاہے ماں غریباں میں چاہتا ہوں ہمارے میں چاہتا ہوں ہمارے میں چاہتا ہوں ہمارے پر ہمارے پڑا جاتا ہے حضرت منید قصروں کا کلام عید گاہے ماں غریباں قویتو عیدگاہ ماں عیدگاہ ماں غریبا قویتو ان بسات عید دیدن رووے تو رووے تو ان بسات عید دیدن رووے تو سب حلال عید قربانت کنم عید قربانت کنم احلال ماخ میں اب رووے تو احلال ماخ میں بڑا حسین مصر ہے عید بھائی یا نظام دین محبوب بیلا یا نظام دین محبوب بیلا جملہ محبوب باں غلام رووے تو جملہ محبوب باں غلام رووے تو پوری رات کی جگار بھی ہے اور عید کی تیاریوں کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے رمضان مبارک کی وہ نیندیں جو رہ جاتی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اتنا کرم ہے شاپنگ کی ایک چھوپنگ شاپنگ تو خیر ہم نہیں ہے کیونکہ اب تو بچوں کی شاپنگ ہیں بس مگر یہ ضرور ہے میں اتفاق کروں گا آپ سے عید کے پروگرام میں عید کی بات زیادہ رہے تو اچھا بالکل بالکل عید کے پروگرام میں عید کریں گے تو انشاءاللہ بزلہ سنجی بھی ان میں موجود ہے اور اس سے خوش خوراک بھی ہیں اچھا کھاتے ہیں اور اچھا کھانا پسند کرتے ہیں ایک چیز نعمت ہے ایک خوش خوراک کے ساتھ خوش لباس خوش لباس تو ہے ہی لباس تو بڑا نفیس پہنتے ہیں ماشاءاللہ جب پہنتے ہیں اچھے زلفقہ بھائی کیا عید کی کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہے عید کے دن جو ہے کیا کھاتے ہیں کس طرح کا عید پہلا دن کس طرح گزارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اپنی جانب سے اور کیو ٹی وی آروائی کے جانب سے حالم اسلام کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں عید کا دن تھوڑا سا بھاری گزرتا ہے اس لیے کہ چاند رات پوری جگار میں گزرتی ہے جاگتے ہوئے گزرتی ہے پھر صبح کوشش ہی ہوتی ہے کہ پہلی جماعت جہاں ہو رہی ہے وہاں نماز مل جائے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں سے پھر قبرستان جانا ہوتا ہے والدہ اور والد کے تو ادھر جا کے بھی جو گاڑیوں کا حجوم اور ٹرافک بدنظامی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے بہت آسان راستہ ہم نے ہی چھنا کہ پہلی نماز پڑھ کے جو سب سے اغلی ہو وہاں سے پھر قبرستان سے فارغ ہو کے پھر گھر آ کے کھا پی کے تھوڑا سا سو جاتے ہیں بہت اچھا بار ہے اچھا آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ذلفقار علی حسینی بہت خوبصورت آواز کے حامل سناخہ ہیں بہت اچھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں اس کے بارے میں تو بتائیں کیوں نہیں یہ سفر آگے بڑھا مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آپ کرکٹ کلتے ہیں تو کیا وجہ رہی ہے میرے خال سے ہمارا ایک پرگرام تھا رو برو جس میں ہم انٹرویو تھا اس میں تو دیکھ لی ہوگی بالنگ سٹائل لوگوں نے دیکھ لی ہوگی آپ کو ٹریک سوٹ میں دیکھا بقاعدہ ہمارے ناظرین نے تو میں جی سیٹی کالیج اس سے کھیلتا بھی تر رہا ہوں اس کے علاوہ کافی ٹورنمنٹس کھیلیں اب دل نہیں جاتا ہے کھیلنے کا دل بہت چاہتا ہے ابھی بھی وقت نہیں ہوتا ایک تو وقت اجازت نہیں دیتا آپ کی تو گھر کے سامنے پار کے آپ تو تھوڑی بہت عمر بھی اجازت نہیں دیتی نہیں نہیں عمر تو ماشاءاللہ آپ تو دیکھیں کس قدر کسرے نفسی سے کاملے لے یہ اپنی عمر کو کہہ کہ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں حضرت سلکھر بھائی نے بہت صحیح کر دی ہے ظاہر ایک ایج ہوتی ہے نا کرکٹ کی بھی تو بہرحال دل تو بہت چاہتا ہے لیکن میری کرکٹ کی مصروفیات سناخانی کی وجہ سے کیونکہ میرا پہلا مشغلہ پہلا شوق میرا بچپن سے ناتھانی رہا تو میں نے اس کو اوپر سطح پر رکھتے ہوئے کیا بات اچھا ڈاکٹر امیر محمد صدیقی صاحب موجود ہے جب سوشل میڈیا پر باز کوئی شیر جب شیر کرتے ہیں تو اس طرح کا ذہن میں خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا شیری زوق بہت بلند ہے اور اس طرح ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرمائے وہ بھی ما شہر و عدب اور تقریر سے ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا کہ خود ما شہر بہت بڑے ڈیویٹر ہیں میں چاہتا ہوں کچھ اشار اگر ہمارے آج کے دن کی مناسبت سے کوئی ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ مطلب پورا رمضان گزار کے روزے رکھ کے اگر عید والے دن آپ شیر سننا چاہیں تو پھر وہ بہت زیادتی والی زیادتی والی آپ کے نجانے کتنے ہی تلامزہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے بھر ڈاکٹر صاحب آج آپ نے ہمیں اس طالب علمی کے زمانے میں پہنچا دیا اگر کوئی اچھا تھا شیر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں رواداریاں کیا بات رہا ہوں لوگوں میں رواداریاں کیا بات رہا ہوں ایک جرم شرافت کی سزا کات رہا ہوں ایک جرم شرافت کی سزا کات رہا ہوں اور برباد ہوا ہوں میں سر شہر تمنا برباد ہوا ہوں میں سر شہر تمنا اور پھر بھی سر عام وفا بات رہا ہوں کیا کہیں کوئی مستعظہ رو تو ڈاکٹس اپ میں چاہتا ہوں میں اچھے شعر سننے کا عادی ہوں پڑھنے کا عادی ہوں سنانا میری اچھا قوالی میں بڑے لطائف بھی ہوتے ہوں گے ظاہرے دو دو تین تین گھنٹے کی بیٹھک ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے لطیفے بھی ہو جاتے ہوں گے جو ہمارے سامنے بیٹھنے والوں کو تو جو سامنے بیٹھنے والے تو اس کو نہیں محسوس کر سکتے کوئی ایسا واقعہ میں آپ سے ضرور شعر کروں گا جس پہ آپ خود بہت ہنسے ہو فہیم نیازی صاحب ما شاء اللہ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بہت اچھے ان کے سامزادے عبداللہ فہیم نیازی ہمارے ساتھ موجود رہے میں ان کا شکریہ عادہ کروں گا جی جی اللہ اللہ یار بھائی فیملی کی طرح ہمارا ہے جی جی وہ عامر فیازی بھائی جی جی میں نے ان سے کہا کہ بھئی عبداللہ آنا چاہ رہے ہیں اچھا جی جی بھئی یہ تو گھر ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات صدقہ فطر واجب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے شان عید میں آپ کا خیر مقدم ہے ید الفطر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی آپ کے ڈرائنگ رومز میں اس وقت موجود ایک طریقے سے اور آپ کی خوشیوں کو شیئر کر رہا ہے اور ہمارے سپانسرز بھی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اپنی موجودگی کا ثبوت بھی دیا ہے دانی جوسز اور جناب فوڈ بستی اور اس کے ساتھ ساتھ مزیدار حلیم اور یہ جو مہمان بیٹھے ہیں نا یہ سارے آپ ہی کی محبت میں بیٹھے ہیں ورنہ عید کے دن کون گھر چھوڑتا ہے اپنا لیکن یہ آپ سے محبت کا اظہار ہے کہ جناب جو ہمیں پورا سال دیکھتے ہیں ناظرین ان کے لیے تھوڑا سا وقت کی قربانی دینی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے زمان بھائی بیٹھے ہیں تو قوالی کے دوران بعض لطائف بھی ہو جاتے ہوں گے وہ کیا ہوتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھاتا سننے والے اب لفظ سننے والے پہ آپ فوکس کیجئے گا انہوں نے مجھے کہا یار کوئی ایسا کلام سنائی ہے جو ہم نے کبھی سنائی نہ ہو تو میں نے کہا بس اب چلے ان میں سے ایک صاحب اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے بھائی بڑا کمال مصرہ ہے اپنی چھب بنائے کے سو میں پی کے پاس گئی بھائی صاحب زبان کی جاشنی ہے مگر زبان کے ساتھ کیا شر کریں گے وہ صاحب دیکھ لیجئے گا اتنی حسین محفل میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہلنا کہ بڑے پیسے دے رہے وہ اپنی چھب بنائے کے میں پی کے پاس گئی جب چھب دیکھی پی ہوگی سو میں اپنی بھول گئی بڑا مشہور زمانہ شہر ہے اب انہوں نے کتنا اچھا جملہ یوز کیا میرے سامنے مجھ سے پھر ڈیڑھ گھنٹا پڑا نہیں گیا میں صرف نیچے موبر کے بیٹھا تھا وہ آگے مجھے کہتے ہیں یار وہ زکی بھائی بہت دینوں کا یار اپنی چھت بنائے کے سنا دوں اپنی چھت بنائے کے اپنی چھت بنائے کے سنا کے اچھا ہمیں جوائیں کیا ہے ماشاءاللہ عبید رضا قادری نوجوان سنا خان اور انہوں نے ماشاءاللہ رحمت ساہر میں ہمارا ان کا بڑا ساتھ رہا اور یہ تشریف لاتے رہے آپ نے ٹیلی تھون میں بھی انہیں دیکھا نعمت افطار میں بھی گاہے بگاہے دیکھا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی عید گزری عبید آپ تو ایتلیٹ بھی ہیں ناتخوان بھی ہیں اور بڑے انرجیٹک ہیں ماشاءاللہ آپ کی فیزک سے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ٹک ٹاک ماشاءاللہ اپنے فیلڈ میں بھی ہیں اور ناتخوانی کے حوالے سے بھی کس طرح مینج کرتے ہیں کچھ بتائیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کو عید مبارک اور شکر گزار کیو ٹی وی کا کہ اس پر مسررد موقع پر حاضرین کو عید مبارک اور سب کو عید مبارک اور سب سے خوش آئین بات کہ آج اس مقام پر ہوں کہ میرے استاد محترم بھی ساتھ اس مجھ پر موجود ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے جیسا استاد نہیں بتایا پہلے میں بھی ککٹ کھیلا کرتا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنے خوبصورت ذکر سے واپستہ کی ہو گئی ہے اچھا استاد کے ساتھ کھیلی ہے ایسا تو نہیں استاد بیٹنگ لے کے چلے آئے کرتے تھے کہتے تھے باقی دلوں کیلے میں رئیز بیٹ چھوٹا تھا تو استاد کی بیٹنگ خصوصاً رمضان میں اثر ایک سے مغرب کے دوران میچ ہوتا تھا تو بڑی محبت سے بیٹنگ بھی دیکھا کرتا تھا ناس ٹھیکہ تو کرتا تھا اچھا میں اس گراؤنڈ کے بلکل سامنے ان کا گھر تھا کیسے بیٹسمند ہے ذلفقار پہ آڈیٹر تھے اور چھکے بہت لمبے مارا کرتے تھے ابھی بھی بڑے چھکے لمبے لمبے مارتے ہیں اب اس فیلڈ میں بھی ماشاء اللہ زمان بھین کے چھکے ہیں ماشاء اللہ یہاں سے لکی یوگے تک لگ رہے لوگ تو کنانچی کنانچی میں لگتے ہیں بچہ اللہ بھر میں ماشاء اللہ نہیں میں نے ایک بات کہی ہے کیونکہ رئیز بھائی نے صحیح کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کر رہا کہ ذلفقار بھائی نے جتنی خوبصورتی سے اپنا ایک جگہ بنائی ہے وہ قوال حضرات بھی ان کو بہت غور سے سنتے ہیں یہنا آپ کو بتا دوں سب کو نہیں جس میں سب سے بڑا فین میں خود انکا ہوں یہ آج ریکارڈ پہ آگئے بات زبان زکی تاجیز زبان بھائی ہمیشہ بہت محبت اور جو بہت پیار کے حضار بھائی کے تو ہم بھی فین ہیں ذلفقار بھائی ماشاء اللہ ہم سارے خوبصورتی کے ساتھ آج میں ایک بڑی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں اور اے آر وائی کیو ٹی وی سے ان کا ایک ایسا تعلق ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا کوئی بھی پروگرام ان کے بغیر نہیں ہوتا اور آپ محفل سما کی جو محفلے دیکھتے ہیں وہ ایسی محفلے ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں جاتی ہیں تو ہمارے ساتھ بلال محمد صاحب ہے میں ان کو شامل کرنا چاہوں گا آج کی اس عید ملن میں اور آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا آپ کو بہت مبارک ہوئی ہمارے بلال بھائی یہ تشریف ایسا نہیں ہو سکتا ہے چونکہ یہ پورے شو کو ماشاءاللہ ایک مانیٹر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بلال بھائی کا بڑا کانٹروبیشن سینئر پروڈیسر ہے ماشاءاللہ اور محفل سما کا اعتمام ہو دیگر محفل کا اعتمام ہو اس میں قلیدی کھردار ادا کرتے ہیں پوری دنیا میں محفل کو پہنچاتے ہیں اس قسم کی جو پروڈرام ہوتے ہیں اس کو بھی پوری طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں ہماری بھی رہنمائی فرماتے ہیں جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے آپ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں نے کہا بلال بھائی کو ضرور بلال بھائی کو میں اس محفل میں شامل کروں ہمارے ساتھ شروع سے موجود ہیں بلال بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اور ہمارے مہمانوں سے بھی ملاقات کریں اچھا میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو ماشاءاللہ درس و تدریس میں بھی ایسے لطائق آجتے ہیں جس میں بعد میں بڑی حسی آتی ہوں کہ یہ کیا پوچھ لیا تو کیا کہتے ہیں کوئی ایسا کوئی واقعہ میں چاہتا ہوں آج خوشی کا موقع ہے تو کوئی ایسی شیئر کریں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصوری شیئر کرتے ہیں عام طور پر جب ہم سیسس والوں کو پڑھاتے ہیں یا جب کمپیریٹیو سٹیڈیز کیونکہ یہ میرا ایک سبجیکٹ ہے تو اس میں جب ہم ریلیجن کی ضرورت اور اہمیت پر بات کرتے ہوئے بعض اوقات ڈاروینزم کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں ایک واقعہ میں ضرور سٹوڈنٹس کو سناتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک بچی نے اپنی ماں سے جا کر پوچھا کہ امی یہ بتائیں کہ دنیا میں انسان کیسے وجود میں آئے تو ماں نے بتایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام سے پھر آہستہ آہستہ حضرت حب علیہ السلام دونوں سے نسل انسانی آگے چلتی ہے یہ پروان چڑتی رہی تو بچی نے جا کر پھر اپنے باپ سے سوال کیا تو باپ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام عام کر رہے تھے تو انہوں نے فوراں گوگل پہ جا کر سوال کیا کہ انسان کیسے دنیا میں آیا تو پتا چلا کہ جناب انسان تو پہلے بندر تھا تو اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ بیٹا پہلے ہم بندر تھے تو بندر کے بعد ہم آہستہ آہستہ تو بیٹی نے جا کر اپنی ماں کو پھر بتایا کہ امی وہ آپ تو جھوٹ بول رہی ہیں ابو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بندر تھے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ اپنے خاندان کا بتا رہے ہیں واہ 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 وہ اپنے خاتنان کا بتا رہے ہیں میں اپنے اچھا ہم ماشاءاللہ ذلفقار بھائی سے اللہ کا شکر ہمارا بیس بائیس سال پرانا ساتھ ہے اور یہ ناتخوانی کا سفر بھی ہے اچھا یہ بڑے خوشمزاج آدمی لطائف بھی ان کے پاس بڑے اچھے اچھے بڑے نفیس ہوتے ہیں کوئی آج کے دن کے مناسبت سے کوئی ایسی چیز کے جو سب کے چہروں پر مسکراہت لے آئے کیا کوئی ہے ایسی چیز آپ کے پاس بہت شکریہ آپ نے جن محبتوں کا اظہار کیا میرے لیے رئیس بھائی سے میرا بہت ایک گہرا اور بہت قرآنہ تعلق ہے میرے بھائی نائنٹی ٹو میں میں نے جو پہلا کلام پی ٹی وی پہ ریکارڈ کیا تھا وہ رئیس بھائی کا لکھا ہوا تھا ماشاءاللہ اور اس وقت ایک پرگرام آتا تھا کوشش فہمیدہ نصرین اس کو کرتی تھی اس میں میں نے کلام پڑھا تھا وہ کلام ان کا لکھا ہوا تھا اس وقت سے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ تو ہو گیا ایک تعلق ان سے میرا گہرا پرانا برحال لطیفہ تو ایک حقیقت ہے بہت پرانی بات ہے شہر کراچی کے بہت معروف ناتمہ ہے میں ان کا نام ابھی نہیں لوں گا ہم لوگ ہیدر آباد ایک پرگرام میں گئے کوئی بات ہے بیس سال پرانی اچانا کبھی بیٹھے بیٹھے آدھا گئی تو اس محفل میں بیس سال پہلے کا دور آپ ذہن میں رکھیں تو میں نے ناشری پڑھی محفل میں نظر بھی ہو رہی تھی ایدر آباد میں ایک ماحول ہے پنجاب جیسا تو جب ان کی پڑھنے کی ٹان آئی تو بیٹھے اور جب نات پڑھنا شروع کیا تو ایک شخص قنات کے پیچھے سے لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے وہ نشے میں وہ جھومتا جھامتا آیا اور اس نے ہزار کا نوٹ نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا اچھا اب جو باقی ایک ایک روپے اور دو دوالے نوٹ تھے وہ انہوں نے بند کر دیا کہ بھئی اب تو ایسا شخص آ گیا یہ خدمت اچھی کر رہا ہے ان کی تو پھر جناب تھوڑی دیر بعد اٹھا وہ ہزار کا نوٹ اس نے نکالا بیس سال پہلے اسی طرح پانچ نوٹ اس نے ہزار ہزار کے رکھے بڑی بات تو جب انہوں نے بھی اختتام کیا تو وہ ہوش میں آ گیا وہ اٹھا اور اپنے پانچ نوٹ اٹھا ہے جیب میں ڈالے اور پیچھے سے ہی نکل گیا وہ بہت غصہ ہوئے بچارے بہت انہوں نے کہا کہ یار یہ تو میرا حق تھا یہ تو مجھے مل گئے تھے یہ وہ بہرہ رہا نہیں نہیں وہ ایک صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد میں چندہ ہوتا ہے نو نماز کے بعد کے پہ وہ جمعہ مسجد کے لیے تو چندے کا وہ چل رہا تھا تو سب لوگ جو ہیں کوئی پانچ روپے ڈال رہا ہے کوئی دس روپے ڈال رہا ہے تو ایک صاحب نے اپنی جیب میں سے نکال کے دس روپے ڈالے تو پیچھے ایک صاحب جو صف میں بیٹھے تھی انہوں نے پانچ ہزار روپے کا نوٹ انہوں نے دیا ان کا کندے پہاتھ رکھا تو وہ سمجھے کہ یہ پانچ ہزار روپے انہوں نے پانچ ہزار روپے ان سے لیا اور اس میں ڈال دیا جب وہ ڈال دیئے تو اس کے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا کہنے کے ذرا احتیاط کیا کریں آپ نے پیسے نکالے تو یہ نوٹ گر گیا تھا کیا آپ اسے کہتے ہیں نیکی کر دریہ میں ڈال اب ان پر کیا گزری ہوگی اچھا بھگ سب آپ کی تقریر بہت سنیے لوگوں نے میری بھی خواہش ہے آپ کو ترنم میں سنا جائے ترنم کیسا ہے آپ کا مجھے نہیں معلوم جامعہ کراچی جانتی ہے پورا کراچی جانتا ہے پورا میڈیا جانتا ہے کہ آپ بہت اچھے ڈیبیٹر بہت اچھے سکولر ہیں ترنم کے مائک آپ کے دائیں جانب ہے اور ترنم میں سننا چاہوں گا آپ کا کس طرح کا ترنم ہے میں بنیادی طور پر ایک بات بتاؤں میں نے اپنے سفر کا آغاز سکول سے بہت سے اتنات خوان کیا تو اب میں چاہتا ہوں ایک دو مصرے تو ضرور سنیے اور اس کے بعد میری تو بائی پاس ہوا پھر اسٹینڈ پڑا جو مقرر ہوتا ہے اس کے تو پھر گلہ اس قابل نہیں ہوتا نا کہ وہ تو جی 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 ویسی گناہ رہے تو سینہ ہستی روشن روشن سینہ ہستی روشن روشن کہہ کشا ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی سینہ ہستی روشن روشن مسم کا کشا ہے جگمگ جگمگ ہم نے تو یہ جان لیا ہے ہم نے تو یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ سینہِ ہستی انہوں نے اس بات کو ضرور محسوس کیا گا کہ ڈاکٹ صاحب میں اب بھی وہ کیفیت موجود ہے جو نات پڑھنے کے اعتبار سے آپ نے سفر کا آغاز کیا تو ڈاکٹ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ سے تو میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے آپ کی زندگی میں جو ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہو جب آپ بے انتہا خوش ہوئے ہوں چاہے وہ عید کا موقع ہو وہ کوئی اور موقع وہ کون سے زندگی کا ایسا مرحلہ اور موقع رہا زندگی میں ایک ایسا موقع میرا اس وقت مجھے نصیب ہوا کہ میں ایک محفل میں تھا اور خطاب تھا میرا وہاں اور غالباً دوہزار چار کی یہ بات ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ میرے پاس پیسے ویسے کچھ بھی نہیں تھا اور اس محفل میں ایک عمرے کے ٹکٹس وغیرہ کے حوالے سے کوئی سلسلہ تھا تو میں نے بھی ایک آئی ڈی کارٹ کی کافی اپنی کسی دوست کو کہا کہ یار تم ڈال دینا تو ہوا یہ کہ اس میں پوری محفل میں انتہائی تین ایسے لوگوں کے ٹکٹس نکلے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس میں سے ایک آدمی میں بھی تھا تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ حضور کوئی ایسا انتظام ہو جائے تو بلکل یہی کیفیت ہوئی تو وہ جو خوشی کے لمحات تھے وہ یقیناً دنیا میں اس کا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا تو پہلی مرتبہ اس وقت حاضری ہوئی اور پھر الحمدللہ اس کے بعد مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حضوری رہا تو الحمدللہ پھر کئی مرتبہ جانے ہیں اچھا عبید آپ بتائیں آپ اپنے بارے میں بتائیں کچھ کے کیا ارادہ ہے آگے عید کا موقع پہلے ایسا موقع ہے ہم نے ماشاءاللہ گزشتہ دس سالوں میں میں نے ایر وائی کیو ٹی وی پہ بہت پروگرامز کیے اس میں یہ نوجوان جو ہے سناخانی کے حوالے سے بھی سامنے آئے آج ماشاءاللہ ہی چھو میں بیٹھے ہیں تو اپنے استاد محترم کی موجودگی میں آج بتائیے کہ کیا ارادہ ہے آگے کس طرح کا آپ کا پلان ہے تعلیم کا بھی اور دیگر حوالوں سے ماشاءاللہ پہلا سال ہے کہ استاد محترم کی ساتھ سیری ٹرانسیشن میں بھی جو ہے وہ شرف ہوا اور بچپن سے ہی سیکھنے کا جو ہے وہ استاد محترم سے رہا اور آج بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اور موقع موقع پر قدم قدم پر رہنمائے فرماتے رہتے ہیں اور تعلیم کے حوالے سے بھی ہے کہ ماضی جو گزرا پروفیشنل گرکٹ میں بھی گزرا بہت اچھا گرکٹ آہ یہ دوبار بھی گیا ماشاءاللہ یورپ بھی کھیل کر آئے ہیں جی انگلینڈ بھی کھیل کر آئے ہیں بچپن سے ہی تھا نو سال کی عمر سے پڑھنے کا وہ بدقسمتی سے آٹھ دس سال دوری رہی اس ذکر سے لیکن ذکر تو ہوتا رہتا تھا لیکن پروفیشنلی جو آتے ہوئے ایسے پڑھنے سے دور رہا اور حضرت نے جیسے ماشاءاللہ اپنے عمرے کا ذکر کیا آپ کا بھی ویسے آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا یادگار عمر ہے میں نے وہ نات پڑھی جب میں نے بچپن میں اس ساتھ کی پہلی دفعہ پڑھی تھی نات نو سال کی عمر میں سن کسی کی تھی وہی نات پڑھی تو اسی پہ سرکان نے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو شیر تھا کہ زادے سفر بھی چاہیے ازنے سفر کے ساتھ اور وہ پورا ہو گیا وہ پورا ہو گیا کہ عمرے کا ٹکٹ بھی ملا پیکیج بھی ملا اور لوگوں نے کپڑے بھی دیئے وہاں جا کے پہن لیں گے میں مہمانہ نے گرامی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف لائے ڈاکٹر امیر محمود صدقی صاحب زمان زکی تاجی صاحب تشریف لائے الہاز الفقر علی حسینی تشریف لائے عبید رزا قادری تشریف لائے علی زمان تشریف لائے اور ڈاکٹر محمد عمد قادری صاحب ہمارے صاحب تشریف فرما رہے سب کو میں دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ موقع وہ ہے کہ جب ہم روٹے ہوں کو مناتے ہیں آج اگر آپ سے کوئی ناراض ہے نا تو اس کو رازی کر لیں آج اس کو منا لیں اگر والدین سے بہن بھائیوں سے گھر کے بزرگوں سے اور رشتہ داروں سے اور آپ کی ہمسائیوں سے اگر کوئی آپ کی شکرنجی ہے کوئی ناراضگی ہے تو آج ان سے گلے مل کر تمام شکوے اور گلے دور کر دیں کیونکہ عید کا موقع ہے یہی پیغام دیتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ جب رمضان مبارک آپ نے اتنا خوبصورت گزارا تو عید کے دن کو مزید خوبصورت بنا دیں اور سب روٹے ہوں کو منا لیں اور عید کی مبارک باد عام کریں شان عید سے اجازت دیجئے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ شان عید مرحبا 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 عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی رنگ خوشی کے ساتھ میں لائی عید آئی عید آئی شان عید مرحبا